ملے مہمبینوں حضرات کیسے ہیں؟ ہیار تھیٹا کے فٹ فارڈے وی آر فائنلی بیک بجال دے بلوگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کوم سیٹس اپنی ٹوٹل کتنی میرٹلس ایشو کرے گا اور کوم سیٹس جتنی میرٹلس ایشو کر رہا ہے ان میں کن کن ڈگریز کے میرٹ بلکل بھی نہیں گریں گے جی بلکل آج کی سیڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کوم سیٹس اپنے ہوسٹلس پروائیڈ کرتا ہے افیشل یا نہیں کرتا کوم سیٹس یونیورسٹلی سناباد میں کون سی ڈگری ایسی ہے یا کون سی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو بہت ہی مشہور ہے اور جو بہت ہی اچھا ہے اور کون سی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جو بس بلو ایوری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سو آج کی سیڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری ڈیٹیل شیئر کروں گا لیکن آپ لوگوں کے لیے اگلی دو ویڈیوز جو میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں گا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں کیونکہ ان دو ویڈیوز کے بعد آپ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو جائے گا آپ لوگوں کو سمجھ جائے گا کہ میں نے کون سی اونیورسٹلی کے اندر جانا ہے مجھے کون سی اونیورسٹلی کے اندر جا کر فائدہ ملے گا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے آپ لوگوں کی لائف کا تو سبسکرائب لازمی کریے خیر باتوں کی بات ایک طرف آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ تو کون سیٹس اپنی تین میریٹ لسٹ ایشو کرے گا جی بالکل کون سیٹس اپنی تیسری میریٹ لسٹ بھی ایشو کرے گا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا دا کہ دوسری میریٹ لسٹ تک رہتا تھا پہلے کون سیٹس لیکن ابھی کون سیٹس تیسری میریٹ لسٹ پہ بھی ایشتہ ایشتہ آگے ہیں لیکن چوتھی میریٹ لسٹ کا ابھی تک کوئی سین نہیں ہے یعنی کہ تیسری میریٹ لسٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈگریز ایسی ہیں جن کا پہلی میریٹ لسٹ سے لے کر تیسری میریٹ لسٹ تک پوائنٹ زیرو ون میریٹ بھی نہیں کرا ایسی بھی تین چار ڈگریز ہیں جن کا ایگریگیڈ یا جن کا پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی نہیں کرا وہ ڈگریز کون کون سی ہیں ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا Artificial Intelligence میں CS میں Data Science میں Cyber Security میں اور Software Engineering میں ہو سکتا ہے تو آپ Third Merit List پہ بالکل بھی مت جائیے گا because CS ہو گیا Cyber Security ہو گیا Artificial Intelligence ہو گیا اور Data Science ہو گیا اور Software Engineering ہو گیا ان کا merit نہ ہونے کے برابر گرے گا کیونکہ 2nd Merit List اور 3rd Merit List میں ان کے merit بلکل سیم ہونے جا رہے ہیں Artificial Intelligence یا Cyber Security کا 0.02 یا 0.0.25 اس طرح کر کے گر سکتا ہے لیکن CS ہو گیا Software Engineering ہو گیا ان کا merit بلکل بھی نہیں گرے گا so you have to stick on 2nd Merit List if you have desire to get into these degrees اب میں آپ لوگ کو یہ بات تاتا چلوں کہ مجھے بہت زیادہ questions آئے ہیں کہ میرا میں Aggregate 80 plus بن رہا ہے 81 point کچھ بن رہا ہے so دیا رہا ہے یعنی chances of Artificial Intelligence Cyber Security Software Engineering CSや Data Science دیکھیں یہ چیز آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ Software Engineering ہو گیا Computer Science ہو گیا اور Artificial Intelligence Artificial Engineering ہو تو ابھی سائٹ پہ کریں Software Engineering Computer Science ان دونوں کے اگریگیٹ آپ کا اگریگیٹ اگر ایٹی فور پلس ہے چلیں پوائنٹس کا کچھ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر آپ کا اگریگیٹ ایٹی فور جنرل بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں اگر آپ کا اگریگیٹ ایٹی فور پلس ہے تو you are in the safe zone for software engineering and for computer science اب اگر آپ کا ایگریگیٹ ایٹی ٹری پلس ہے so you are in the safe zone for artificial intelligence اگر آپ کا ایگریگیٹ ایٹی ٹو پلس ہے so you are in the safe zone for cyber security اسی طرح software engineering کے لیے بھی ایٹی فور پلس میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا ہے data science کا ایٹی ٹو پوائنٹ ٹو سے اب آب ہونا بہت ضروری ہے this is the major degrees اگر آپ کو دیکھیں انجینرنگ میں انٹر ہونے ہیں انجینرنگ میں انٹر ہونے کے لیے 75 is a limit کیونکہ electrical engineering کا 75 پلس ہونے جا رہا ہے اگر آپ نے اب اب یہ بات آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کونسی ڈگری میں آپ لوگوں نے admission لینا ہے یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتا ہے closing merit کس کس کا کون کونسی ڈگریز میں گرے گا اچھا میں یہ بات آپ لوگ بتا ہوں کہ third merit list میں کچھ ڈگریز ایسی بھی ہیں جن کا merit بہت unexpected گر ہے بہت زیادہ unexpected گر ہے یہ میں آپ لوگ انشاءاللہ next وقت میں بتاؤں گا کہ ان کا merit unexpected گر ہے مطلب اتنا بندہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ جتنا merit ان کا third merit list میں گر رہا ہے جن ڈگریز کا اب دوسری بات آپ لوگوں کے لیے جو میں بتا چلوں وہ یہ ہے کہ کونسی ڈگر اپنے hostels provide نہیں کرتا تو کونسی ڈگر اپنے hostels provide نہیں کرتا تو جو بچے باہر سے آئے وہ ہوتے ہیں جیسے ایفت آباد ہو گیا مونسیرہ ہو گیا کراچی ہو گیا ہیدر آباد فیصل آباد تو وہ کہاں رہیں گے کونسی ڈگر سے پندرہ منٹ یا دس منٹ کی واگ پر ایک سوسائیٹی ہے پرائیویٹ سوسائیٹی ہے ہوسٹل سیٹی کے نام پہ وہاں پر بے شمار ہوسٹلز ہیں لیکن ڈیز ہوسٹلز آر نور ایفیلیٹیڈ ویڈ کونسی ڈگر ایسلام آباد یہ بات آپ لوگوں نے یہ آ رکھی ہے مطلب یہ کونسیٹ کے افیشل ہوسٹلز نہیں ہیں یہ پرائیویٹ ہوسٹلز ہیں جنہوں نے کھولے میں اور یہ اپارٹمنٹ سائب سے کہہ لیں آپ یا رومس ٹائپ سے جو ہیں وہ بنے ہوئے اچھے بنے ہوئے ان کا ریٹ کیا ہے ان کا رینٹ کیا ہے اس بارے میں تو میں آپ لوگ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ there are many of the ہوسٹلز اور ان سب کے ریٹ ڈیفرنٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ فی سٹکچر کے بارے میں بات کر لی جائے تو فی سٹکچر کی میں ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنانے والوں کی فی سٹکچر فال ٹونٹی ٹونٹی میں اگزیکٹ کیا ہونے لگا ہے ون ٹائم پیمنٹ آپ لوگوں نے کتنی کرنی ہے مدلہ پہلے سمسٹر میں آپ لوگوں نے کتنی پیمنٹ کرنی ہوگی اس میں ایڈمیشن فیز بھی obviously included ہوتی ہے لیکن یہ آگے آگے آپ کے ایڈمیشن فیز ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے فیز میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ میں آپ لوگ کو یہ بتا جانا ہوں کہ یار جو کوم سیٹس ہے اس میں سب سے زیادہ مشہور ڈپارٹمنٹ اور سب سے زیادہ اچھا دپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے الیکٹرکل انجننگ یعنی کے ڈبل ای کے دپارٹمنٹ کو اور سی ایس کے دپارٹمنٹ کو اور بلو ایوری جو دپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے وہ بی بی ای کا دپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے جس کو بیزنس ایڈمینسٹریشن بھی کہتے ہیں یہ بات ہو گئی قوم سیٹس سے ریڈیٹڈ اب میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ انٹی ایس کا جو نائیتھ جولائے کا ریزلٹ تھا وہ کب آئے گا مطلب نائیتھ جولائے کو ٹیسٹ ہوا ہے اس کا ریزلٹ کب آئے گا تو اس کا ریزلٹ ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ اس ویک کے انڈ میں یا پھر موز پرویبیلی منڈے یا ٹیوزنے کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ آ جائے گا اب مجھے بہت ہی یہ بھی کوششنز آئے کہ بعد بھئی سیٹنگ پلین کیسے دیکھیں انٹ کی اس کا حالہ کے ویب سائٹ پر شو ہو سیٹنگ پلین کی ہیڈنگ دی ہوتی ہے جب آپ کھولتے تو وہ اوپر نہیں ہوتی پچھلے تین چار پانچ ساعت سے یہ ہی چلتا وہ آ رہا ہے تو اس کی تینشن آپ لوگوں نے نہیں لینی ہوتی جب بھی آپ انیورسٹری کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگ خود وہ فیسیلٹیٹ کرتے ہیں بقاعدہ اور چھیلٹ لگائی بھی ہوتی ہیں آپ لوگ نے اپنے نمبر منشن کر کے فور ایکزمپل آپ کا رون نمبر منزلو سیون ہے تو آپ خود ہی بتانیں کہ منزلو سیون کام پر آپ اندر چلیں جائیں اور آپ کے ہر ٹیپل کے آگے ایک چٹی ڈائپ سے لگی ہوئی ہوتی ہے اور آپ نے اس کے اکارڈنگ بیٹھنا ہوتا ہے اب میں انشاءالا آپ لوگوں کو نیچ وڈیو میں تھرڈ میریٹس کی ہے کہ ڈیٹیل بتاؤں گا جس سے آپ خود حیران ہو جائیں گے آپ کے ہوش و آواز روٹ جائیں گے کہ یار اتنا زیادہ ان ڈگریز کا میریٹ گر سکتا ہے اور یہ کوئی عام ڈگریز نہیں ہیں اچھے ڈگریز ہیں لیکن ان کا میریٹ آن ایکسپیکٹڈ گرہ ہے آپ سے میری نیچ وڈیو میں اپنا اچھ خیال رکھیں سینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ